نظرین پی سی بی نے پاکستانی کریکٹرز کے لیے خزانوں کے مو کھول دیئے ہیں جی ہاں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود انہیں سرہا جا رہا ہے اور نہ صرف باتوں میں سرہا گیا ہے بلکہ اب پریکٹیکل اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں اور جو ٹیم ورلڈ کپ کھیلی تھی ابھی ریسنٹ جو ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ ہوا ہے اس پوری ٹیم کو جو ہے وہ کیش پرائزز دیا گیا ہے جی ہاں یہ رمیز راجہ کی جانب سے ایک احسن اقدام اور ایک مثالی اقدام اٹھایا گیا ہے جس کی شاید اب سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی رمیز راجہ نے جو پوری ٹیم تھی ورلڈ کپ کی اس کو انوائٹ کیا ہے خصوصی ان کے لیے دعوت کے احتمام کیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر اور پھر وہاں پر ان کو کیش پرائزز بھی دیا گیا ہے اب اس تقریب میں وہ ساری ٹیم شریک تھی اب میں ان کے بارے میں بتاؤں تو بابرعظم رجوان عابدلی حیدر علی شویب ملک خاص طور پر پہنچے اس کے علاوہ سرفراز احمد اور عماد وسیم جو ہیں وہ کراچی سے خصوص طور پر لاور آئے پھر شاہین افریدی ہیں عشمان قادر محمد عاصف خوش دل شاہ شاہ نواز دھانی اس کے علاوہ کوچنگ سٹاف کے جو میمبرز ہیں وہ تھے اور پلیئرز میں محمد وسیم جونئر اور ساجد خان بھی شامل تھے اس کے علاوہ جو چار کھلاڑی ہیں حسن علی شاداب خان اور حفیظ یہ کراچی میں تھے اور نیجی مسروفیت کے وجہ سے اس جو تقریب تھی اس میں شرکت نہیں کر سکے اور اس کے علاوہ جو حارس رعوف ہیں وہ ایک لیگ کھیلنے میں کے لیے آوٹ آف کنٹری ہیں تو وہ بھی اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکے لیکن باقی جو میں نے آپ کو نام بتایا انہوں نے شرکت کیا اور پہلے جو ہے رمیز راجہ نے سب کے ساتھ ملاقات کی اور رمیز راجہ کے بقول جب انہوں نے میڈیا کے ساتھ ایک تھوڑی سے غیر رسمی گفتگو کی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح پوری ٹیم کو موٹیویٹ کیا اور جو انہوں نے پرفارمنس دی ورلڈ کپ میں اس کو انہوں نے اس رہا اور پھر اس میٹنگ کے بعد جو ہے وہ چھوٹی سے تقریب ہوئی جس میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے کے کیش پرائزز دیے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زیاد کی یہ رقم بنتی ہے جو ان تمام پلیئرز کو ملی ہے اور ان میں جو رزوان ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید انفرادی کارکردگی کے اوپر جو انہوں نے سیونٹی نائم رنز کی ایک انہیں کھیلی تھی اس کے لیوہ جو ان کی پورے سال کی کارکردگی رہی ہے ٹی ٹوانٹی میں اس کے اوپر ان کو کوئی ایوارڈ انفرادی سطح پر یا کوئی انفرادی سطح پر کوئی ان کی اس طرح سے کوئی پرائز وغیرہ دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جتنے بھی ٹیم میمبرز ہیں سب کو جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپے کے کیش پرائزز دیے گئے ہیں اور یہ اب ہماری کرکٹ کے لیے اس حوالے سے زیادہ بہتر ہے کہ فائنینچلی ہمارے کرکٹرز بہت زیادہ سٹرونگ ہو رہے ہیں پہلے بھی تھے لیکن اب اس میں زیادہ بہتری آئی ہے جس طرح سے کرکٹ جو ہے وہ زیادہ کمرشل ہوتی جا رہی ہے پھر پی سی بی بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے ہماری کرکٹرز جو ہیں وہ لیگز وغیرہ کھیلتے ہیں اور ان کو اچھے پیسے بن جاتے ہیں تو یہ ایک کرکٹ کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ فائنینچلی ہم سٹرونگ ہو رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں پہلے انڈیا کے ساتھ تو ان کے ایک ریگرڈ میں تو بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن اب ہمارے یہاں بھی وہ جو ڈیپیویشن ہے یا اس طرح کی کوئی محرومی نہیں رہی تو پی سی بی کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا جس میں نمیز راجہ نے پندرہ پندرہ لاکھ روپے دیئے ہیں جو ٹیم کھیلنے گئی تھی ورلڈ کپ کے لئے جو ڈیپیویشن ہے